سنکٹ مہا بکٹ ہے میں نے پہلے بھی چیتانی کی کوشش کی تھی سڑکوں پہ اتر کی میں نے ماسک لگانے کا پریاس کیا سرکھ دولی بنائے رکھنے کی اپیل کی میں نے ایناؤنس کر کے بھی اس سنکٹ کے پرتی چیتانی کی کوشش کی تھی سواست آگرہ کر کے بھی سنکٹ کی بکٹتہ کی اور دھیان آکرست کرنے کا پریاس کیا تھا یہ اسادھارن سنکٹ ہے اور اس سنکٹ سے اگر لڑنا ہے تو طریقے بھی اسادھارن ہوں گے کورونا سے لڑائی سامان لڑائی نہیں ہے یہ یدھ ہے اور جیسے جب یدھ ہوتا ہے تو پورا دیس ایک ساتھ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے آج کے والد سرکار نہیں سرکار کے ساتھ سماج ہم آپ سب کو مل کے لڑنا پڑے گا تب اس سنکٹ کا مقابلہ کر پائیں گے اور اس لیے آج میں آپ سے پرارشنا کرنے اوپستت ہواؤں میرے بہنوں اور بھائیوں اس سنکٹ سے نپٹنے کے لیے آج پہلی آوستہ ہے ہم سنکرمن کی چین کو توڑ ڈالیں یہ چین بریک کرنا آج اتند آوستہ ہو گیا ہے کیونکہ اسپطال بھر رہے ہیں ہم ویوستہ بڑھانے کی کوسس کر رہے ہیں لیکن اگر سنکرمنت مریجوں کی سنکھیا اسی طرح بڑھتی رہی تو ہر ویوستہیں چھوٹی پڑھتی چلی جائے گی اور اس لیے پہلا ہمارا سنکل ہم سنکرمن کی بڑھتی رفتار کو روکیں گے اور اس کا اپائے ہم گھر میں رہیں گے انابت سکروف سے گھر کے باہر نہیں نکلیں گے تیس اپریل تک گاؤں میں گرام باسی تیہ کریں سہر میں محلے باسی تیہ کریں کالونی میں رہنے والے لوگ اپنی کالونی کے لئے تیہ کریں ایک بلڈنگ میں رہنے والے فلیٹس میں رہنے والے لوگ وہ بلڈنگ تیہ کریں کہ تیس اپریل تک ہمارے گاؤں سے ہمارے محلے سے ہماری کالونی سے ہماری بلڈنگ سے انابس گروپ سے کوئی بھی باہر نہیں جائے گا اگر ہمیں کسی سامان کی آبس سکتا ہے ہم اپنے پرتنجی تیہ کر لیں پانچ لوگ تیہ کر لیں کہ وہ جائیں گے سامان لے کے آئیں گے اور اس کی آپورتی آبس سکتا کے انصار ہر پریوار کو کر دیں گے اگر ہم تیس اپریل تک گھروں میں رک گئے اور خود ہم نے جنتہ کرفیو لگا لیا یہ سرکاری کرفیو نہیں ہوگا یہ لاگ ڈاؤن نہیں ہوگا یہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لئے سنکرمنٹ کی رفتار کو روکنے کے لئے ہم سیم تیہ کریں گے کہ میں گھر میں رہوں گا میں آپ سے پرارس نہ کرتا ہوں گاؤں گاؤں سے یہ آباج نکلے سہر کے ہر محلے سے یہ آباج نکلے ہم بنا کام کے گھر کے باہر نہیں جائیں گے اور گھر کے باہر جانا پڑا بہت عاوست کام سے تو آپ نے چہرے پر ماسک ہوگا بینا ماسک لگائے کدا پی نہیں جائیں گے میرے بہنوں اور بھائیو ماسک کفن سے چھوٹا ہے یہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے اور اس لئے ماسک لگائیں سرکش دوری بنائیں سنکرمنٹ سے بچنے کا ہر اپائے اپنائیں اور اگر آپ کو سردی جھکام بکار سردرد دست خاسی جراسی بھی ہو رہی ہے تو کھرپیا کر کے لاپرواہی بلکل مت کیجئے تدکال سیمپل دیجئے ٹیسٹ کروائیے سرکاری بیوستہ میں ٹیسٹ نسلک ہو رہے ہیں ٹیسٹ کروانے میں بلکل دیر مت کیجئے اور ہاں ایک بات اور یاد رکھئے ٹیسٹ کروانے کے بعد اپنے آپ کو اکیلے میں کر لیجئے گھر میں اکیلے رہیے پریوار کے لوگوں سے بھی سمپرک مت رکھئے کیونکہ ٹیسٹ کی ریپورٹ آنے تک اگر آپ پوزیٹیو ہے اور آپ لگاتار گھومتے رہے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کرونا اور گرسٹ کر لے گا آپ کو بھی بچنا ہے تو دوسرے کو بھی تو بچانا ہے اس لئے اکیلے میں رہیے یہ میری پرارتھنا ہے اور اکیلے میں رہیں گے تو پریوار کو بھی بچا پائیں گے کیا آپ اپنے پریوار سے پیار نہیں کرتے اور ہاں جیسی ریپورٹ آپ کی آ جائے اور ریپورٹ پوزیٹیو آتی ہے تو گھر میں ہوم آئیسولیٹ ہو جائیے ہوم آئیسولیسن میں رہیے مطلب گھر میں الگ کمرے میں رہیے پریوار کی کسی صدس کے سمپرک میں مت آئیے اگر آپ اس کو پیار کرتے ہیں تو اور پریوار والے بھی کتنے ہی پیار کرے اگر ہمارے پریوار سے کوئی سنکرمت ہو گیا تو ہم اس سے نہیں ملیں گے تاکہ ہم سنکرمنٹ سے بچے رہیں اس کو عالق سے بھوچن دیا جا سکتا ہے جیسے ہی آپ ہوم آئیسولیٹ ہوں گے ہم یہ ویوستہ کر رہے ہیں کہ گھر میں ہی آپ کو ایک دوائی کا کٹ پہنچا دیا جائے گا اس دوائی کے کٹ میں سب ہی آوستک دوائیاں رہے گی ہوم آئیسولیسن میں رہنے والے مریضوں کو میڈیکل سلاحہ دینے ہے تو یہ سنجیبنی کال سینٹر سے جوڑا جا رہا ہے ہم یہ سنشت کر رہے ہیں کہ کال سینٹر سے تیلی میڈیسن کے مادھم سے ڈاکٹر سنکرمنٹ بھائی بہن سے فون کر کے یہ سلاحہ دے کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے آپ کے جو لکشنے آپ بتائیں ڈاکٹر سے سلاحہ پر آپ کریں اور ہاں ہوم آئیسولیسن میں دباؤں کا کٹ آپ کو نسلک پہنچایا جائے گا نسلک پہنچایا جائے گا آپ ڈاکٹر دوارہ بتائی ہوئی ساری سابدھانیاں رکھیں جو دبائیں دی گئی ہیں ان دباؤں کا سیون کریں میرا وشواس ہے کہ گھر پر ہی آپ پورنطہ سوسط ہو جائیں گے اور ہاں یعنی گھر میں رہنے کے لیے الگ ستھان نہیں ہے تو ابھی چندہ مت کیجئے باقی پریوار کو بچانا ہے تو آپ کوبیٹ کیئر سینٹر میں آ جائیے 110 کوبیٹ کیئر سینٹر پورے پردیس میں پرارمبھو کر دیے گئے ہیں ہر جلے میں کوبیٹ کیئر سینٹر ہے جب میں پڑے گئے تو ہم اور بنائیں گے تاکہ آپ کو کوبیٹ کیئر سینٹر میں رکھا جائے کوبیٹ کیئر سینٹر میں ڈاکٹر آپ کی دیکھ بھال کریں گے سواسط بھاہ کا عملہ رہے گا بھوجن چائے ناستے کی ویوستہ کی جائے گی اور آپ سوسط ہو جائیں اس کا پورا پیاس کیا جائے گا اس لئے گھر میں جگہ نہیں ہے تو بلکل سنکوچ مت کیجئے کوبیٹ کیئر سینٹر میں آئیے اس کے بعد بھی کوئی سمجھ سے پیدا ہوتی ہے تو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہا سے اسپطال بھیجنے کی ویوستہ بھی کی جائے گی لیکن اگر اتنیا دھیان آپ رکھیں گے تو اسپطال جانے کی نوبت نہیں آئے گی کیا آپ اتنا صحیحوگ نہیں کریں گے کلکشن آتے ہی آپ ٹیسٹ کروالے علاج کر لیں تاکہ اسپطال میں بھیجنے کی نوبت ہی نہ آئے اسپطال میں میرے بہنوں اور بھائیوں ویستروں کی سنکھیا ہم لگاتار بڑھانے کا پریاس کر رہے ہیں سرکاری اسپطالوں میں بھی ویستر کی سنکھیا لگاتار بڑھائی جا رہی ہے ایک اپریل کو جہاں ہمارے پاس کل اکیس ہزار ایک سو انسٹ ویستر اپلپ دھتے آج ان کی سنکھیا بڑھ کے چالیس ہزار سات سو چوراسی ہو گئی ہے تیس اپریل تک ان ویستروں کی سنکھیا بڑھا کے ہم پچاس ہزار تک پہنچا دیں گے سرکاری اسپطالوں میں ویستر کی سنکھیا بڑھ رہی ہے پرائیویٹ اسپطال بھی ویستروں کی سنکھیا بڑھا رہے ہیں ہم پرائیویٹ اسپطالوں کو بھی سرکاری بھون دے رہے ہیں کہ آپ آئیے اپنا اسپطال پرارمب کیجئے ہر طرح کی ویوستہ میں سرکار سہیوگ دے رہی ہے اور کیول پرائیویٹ سیکٹر نہیں اب تو سیم سے بھی سنسٹھائیں بھی اسپطال بنانے آگے آ رہی ہے میں نے کہا کہ سنکھٹ ایسا ہے جس میں سب کو مل کے لڑنا پڑے گا رادہ سوامی ستسنگ ویاس ان دور میں اسپطال تیار کر رہی ہے ہماری لگتار کوسس ہوگی ہم بستروں کی کمی آپ کو نہ آنے دیں لیکن سنسادھنوں کی ایک سیمہ بھی تو ہے بیچ میں آکسیجن کی قلت پیدا ہوئی چاروں طرف آکسیجن کی کمی کے قارن ایک وکٹ سنکھٹ ہمارے سامنے پیدا ہو گیا کیونکہ یہ پرتیاط سے سنکھیا ہے مریضوں کی کسی نے کلپ نے نہیں کی تھی کیا آکسیجن کی اتنی آوستکتہ پڑے گی لیکن پردھان منتری جی سے میں نے آگ رہ گیا گرہ منتری بھارت سرکار سے بات کی ادھوگ منتری سے بات کی سواست منتری سے بات کی اور آج میں آپ کو آسوسٹ کر رہا ہوں اب آکسیجن کی آپورتی لگ بھگ سامان نے ہوتی چلی جا رہی ہے آٹھ اپریل کو آکسیجن کی آپورتی ایک سو تیس میٹری ٹن تھی جو بارہ اپریل کو بڑھ کے دو سو سرسٹ میٹری ٹن ہو گئی سترہ اپریل کو بڑھ کے تین سو نبھہ میٹری ٹن ہو گئی اور آگے بڑھتی ہوئی آکسیجن کی آوستکتہ کو دیکھتے ہوئے میں پردھان منتری جی کو دھنیواد دینا چاہوں گا بیس اپریل تک چار سو پیتالیس میٹری ٹن آکسیجن ہمیں پرابت ہوگی پچیس اپریل تک پاس سو پیسٹ میٹری ٹن اور تیس اپریل تک سات سو میٹری ٹن آکسیجن ہم کو پرابت ہوگی ہم آکسیجن بنانے کے سہیانتر لگاتے چلے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سہیانتر جو اسطحانی اسطح پر اتپادن کرے اس کی کوسس بھی لگاتار جاری ہے آکسیجن کنسنٹریٹر خرید کے ہم ایک پیسٹ کو اگر سامان آکسیجن کی جبورت ہے تو ہم وہ بھی ایسے پیسٹ کو اسپطال میں پردان کریں گے تاکہ اس کی آوستکتہ پوری ہو جائے ہر سمبہ پریاس ہم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دکت ہمارے سامنے آئی اور وہ تھی ریمیڈی سویر انجیکشن کی میرے بہن اور بھائیوں انجیکشن کی مانگ بڑھتی چلی گئی مد پردیس میں انجیکشن بنتا نہیں ہوں اتپاد اتنی ہوتا ہم کو بہار سے مانگانا پڑتا ہے پورے دیس میں انجیکشن کی کمی کے قارن چاروں طرف چنتہ بیابت ہو گئی ہم نے لگاتار کوشش کی کہ کیسے ہم اس انجیکشن کی آپ پورتی کو سچارو کر پائیں میں لگاتار بات کر رہا ہوں بھارت سرکار سے بات کر رہا ہوں سواست منتری سے بات کر رہا ہوں پرائیویٹ کمپنیوں سے بات کر رہا ہوں اور بات کر کے ہم آپورتی لگاتار کرتے چلے جا رہے ہیں ہاں جتنی آوست سکتا ہے اس سے ابھی جو آپورتی ہے وہ کم ہیں لیکن ہمارے پریاسوں میں کوئی کمی نہیں ہے ہم نے پرائیویٹ اسٹاکسٹ کو بھی یہ انجیکشن مل جائے اس کے لئے بھی آرڈر دلوائے ہیں سرکاری سیکٹر میں بھی ہمارے پاس انجیکشن آ جائے اس لئے پرائیویٹ کمپنیوں کو آرڈر دیئے ہیں الگ الگ دن لگاتار انجیکشن آ رہے ہیں بھرپور کو اسے سماری رہے گی کہ ان انجیکشن کی بھی کمی نہ رہے باقی دوائیوں کی کوئی کمی نہ ہو اس کے پریاس ہم نرنتر کر رہے ہیں لگاتار کر رہے ہیں لیکن میرے بہنوں اور بھائیو میں پھر کہنا چاہتا ہوں اس سنکر سے نپٹنے کے لئے ہم سب کو ایک جو ٹھونا پڑے گا ہم پریسرم کی پراکاشتھا کریں گے پریتنوں کی پریسیما کریں گے کسر کوئی نہیں چھوڑیں گے لیکن میں سب سے اپیل کرتا ہوں سب ہی رائنیتک دلوں کے نیتاؤں سے اپیل کرتا ہوں مت بھیت کے اور کئی پیسے ہو سکتے ہیں لیکن سنکر کی گھڑی میں مل کے ایک ہو جائیں دھارمک سنسٹھائیں ساماجک سنگٹھن سنم سے بھی سنسٹھائیں سب مل کے آگے پڑے آگے آئیں مجھے خوشی ہے کئی کورونا والنٹیر سے نکل کے سامنے آئے ہیں جن نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا ہے کہ ہم اس سنکر کی گھڑی میں پرساسن اور سرکار کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور وہ کورونا والنٹیر بہت اچھا کام کر رہے ہیں اگر آپ کو بھی سیوہ کے کام میں سرکار اور پرساسن کے ساتھ جڑنا ہے تو آپ ون ایٹ ون پر کورونا والنٹیر کے روپ میں ریجسٹر ہو سکتے ہیں آپ کو ہیلپ ڈیسک پر کام دیا جا سکتا ہے جاگ رکتا پیدا کرنے کے لئے کام دیا جا سکتا ہے محلوں میں جنتا کی سیوہ کرنے کا کام دیا جا سکتا ہے ہم کو ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی بھومکا کا نروہ نشچت طور پر کرنا ہے مجھے پورا وشواس ہے کہ سنکر بڑا ہے سنکر گہرا ہے لیکن ہمارا حوصلہ اس سے بھی بڑا ہے ہم کوئی اثر نہیں چھوڑیں گے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ سنکر آیا ہے لیکن مل کے ایک جو ٹھوکے اگر ہم لڑیں گے تو اس سنکر کو ہم پراجت کریں گے اس سنکر کے دوران ہماری کوسس یہ رہی ہے کہ گریب کی روجی روٹی چلتی رہے اس کے سامنے روجگار کا سنکر یا تھا سنبھب پیدا نہ ہو اور اگر وہ پیدا بھی ہوگا تو چنتہ نہ کرے سرکار کوئی نہ کوئی ویوستہ ضرور کرے گی جس کے بارے میں میں پھر الگ سے چرچہ کروں گا آج میں پھر ایک بار اپنے سبھی بہنوں اور بھائیوں سے پراجت نہ کرتا ہوں کہ سنکر کی گھڑی میں ہم سب آگے آئے سنکرمن کی چین توڑیں خود جنتہ کرشو لگائیں اور سنکرمت اگر ہو جاتے ہیں تو ترنت علاج شروع کریں تاکہ اسپطال جانے کی نوبت ہی نہ آئے مجھے وشوار سے کہ ہم سب کے پریاسوں سے یہ رین اندھیری بیٹے گی اوسا جائے مکٹ چڑھائے گی پتوار چلاتے جائیں گے منجل آئے گی آئے گی سنکرمن کا اندھیرہ ہم آسا اور وشواس کے پرکاس سے دور کریں گے میں میڈیا کے مطروں سے بھی نویدن کرتا ہوں سکارات مکتا کا ماحول بنائیں ہم جانتے ہیں کہ جائے ایک طرف سنکرمت بھائی اور بہن آ رہے ہیں اگر تین چار دنوں سے لگاتار گیارہ سے لے کے بارہ آجار کے بیچ میں پوزیٹیو کیسے سامنے آ رہے ہیں تو چھ سات ہزار روز سوستھوں کے گھر بھی جا رہے ہیں اور اس لیے آسا اور وشواس کا سویرہ نشچت طور پر آئے گا میں بھگوان سے بھی پراتھنا کرتا ہوں اسدو ماں سد گمیں تمسو ماں جوتر گمیں مرتیو اور ماں امرتم گمیں ہمیں اسد سے ست کی اور اندھکار سے پرکاس کی اور اور امرتیو سے امرت کی اور لے چلو مجھے پورا وشواس ہے کورونا ہارے گا ہم جیتیں گے بہت 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 موسیقی موسیقی